تَعَالَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَالَنُوا عَلَى الْقِسْمِ مَلِعِ دُوَانِ جماعتِ اسلامی لہار کے سمداران اور اسلامی جمعیت طربہ کے غیور موجوانوں اور زندہ دلانے لہار شہر کے غیور مسلمان بھائیوں دوستو بھردو اور بہت ہی پاکستان میں آئی ڈیل کا درجہ رکھنے والی جماعتِ اسلامی کی بیٹیوں اور بینوں وہاں پڑھتا آپ کی جتو جوہر کو سنام پیش کرتا ہوں میں آج ایک غیور کے لیے اسٹیج پہ آیا ہوں پاکستان کے مرمور لوگوں کی آواز بن کے سٹیج پہ کھڑا ہوں جماعتِ اسلام کو یہ بات بتانے کے لیے آ رہا ہوں روز بتاتا ہوں جتے ہوئے ایک کمڑا انہوں نے سنجھا ہوئے بھیڑا جتے ہوئے بھیڑا کمڑا انہوں نے سنجھا ہوئے کھیڑا جیس پالٹی دے اندر اکی سال بائی سال ایک باشن ملیا ہوئے ایک لیکچر ملیا ہوئے کہ جناب اس ملک نے کوئی اماندار حکمران نہیں ملیا میں سوال کرنا چاہنا ہے مر چکی ہو تو یہ آج جماعتِ اسلامی نے لاہور کے اندر جو اور پورے پاکستان میں پٹرول کے خلاف مہنگائی کے خلاف یہ آواز اٹھانے کا بھیڑا اٹھایا ہے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ پیغام نے کرایا ہوں اگر تو نے بائی سال چھتو جہت کرنے والے کو اپنا مسیحہ مانا وہ اپنی زبان سے کر منڈی بہاور دین اقرار کر رہا تھا ہاں میں مانتا ہوں مہنگائی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کس مرض کی طلاح ہو اگر کسی کے باہر جانے کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں یہ معافیہ ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس الہ دین کے چڑاک سے اس الہ دین کی چھڑی سے جو کہتا تھا ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے میری تقریر میں اس کا حل موجود ہے میری بات میں اس کا حل موجود ہے اتنے پاکستانی بھائیوں سوٹ نہیں چلتا یہ تیری میڈیا کی سٹیلس تصویریں نہیں چلتی یہ آپ کی کلیپن تو ایسے جیسے گھرائے ہوئے ہیں ہم پاکستان میں یہ بات پتلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم تنقید کریں تو جیلوں میں جائیں اور تم دھرمہ دے کر تنقید کرو تو کرسی پاؤ یہ دوگلہ نظام ہم چلنے نہیں دیں گے اگر تم تنقید کرو تو آسمانی صحیفہ ہے ہم تنقید کریں تو کہتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں تم کسی کو ڈیزل بولو تو یہ تنقید نہیں ہے اگر تجھ پہ کوئی تنقید کریں تو صحافی جیل میں جائیں اس کی ناپ پہ نبیالا دھنڈے برسائے جائیں یہ کدھر کا نظام ہے سچائی چھپ نہیں سکتی گناوٹ کی ازولوں سے خشبور آ نہیں سکتی ان بنارسی ٹھکوں کے پھولوں سے یہ بنارسی ٹھک یہ پاکستان میں کدھر سے نمودار ہوئے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ تصویر دکھائی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے آج میں جماعت اسلامی کو سلوک بیش کرتا ہوں کہ آپ سڑک پہ نکلے ہیں آپ کے ایم پی اے ایم ایلی جتنے بھی ہوں ہمیں اس سے گرض نہیں ہے ہمیں آپ سے یہ توقع تھی کہ آپ کے بارے مشہور تھا جب ناصر مدنی چھوٹا ہوتا تھا تو ہم نے ناپی گاڑیاں میں سیٹوں کے پیچھے لکھا پڑا تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے تو آج میں بھلا رہے تھا بھئی آپ اس طرف کا روڑ بھلاک نہ کریں آپ اس طرف سامنے آئیں اس طرف کا روڑ چلنے دیں سنے جتنے میرے دوست رہا باپ میرے چاند میرے مکھن میری ملائی میرے اچھنا اور پیٹیا ہی دیاں گلنا چھنا آئیں ہاں جی ہار میرا تایا لے کے آئے ماشا ماشا یہ تاہلے بڑی مبتہ ہار لے آنڈا ہے ہاں تھنے سارے مبتہ رہا لے ماشا تینکیو جتنے بیٹھے ہیں مگر میں کہتا ہوں خان صاحب آج آپ نے کبرانا نہیں ہے کیونکہ درنا آپ بھی دیتے رہے ہیں اور جو کبراتے ہیں وہ کبراتے رہ جاتے ہیں میں جماعت اسلامی کی طریق جانتا ہوں یہ نہ گبرانے والے ہیں نہ یہ دورنے والے ہیں یہ جم چل نکلتے ہیں تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ناصر مدلی تو روز پورے ملک میں اپوزیشن کرتا ہے ہمارا کوئی یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ بس مجھے کرسی چاہیے ہاں میں مانتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ میں ایماندار ہوں اپنی زبان سے صادق امیر بھی کہتے ہو پھر لاہور منارے پاکستان تمہیں جانا پڑے گا جہاں سے تمہارے گھوارے میں ہوا بڑی تھی وہاں سے میں ایراد کرتا ہوں کہ تم نے وہاں اعلان کیا تھا ہم پٹرول مہنگا نہیں کریں گے ہم ٹیزل مہنگا نہیں کریں گے ہم خوہ مہنگا نہیں کریں گے ہم عوام کی جیب سے پیسہ ایسے نہیں نکالیں گے میں گھائی نہیں کروں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا یونٹرن لاہور منارے پاکستان جہاں قرار دادے پاکستان منظور ہوئی جہاں پاکستان کی ایک عظیم یادکار کھڑی ہے تم نے اس منار سے بھی بڑا جھوٹ بولا اور تم کس عوام سے کہتے ہو کہ مجھے اور ٹین دیا جائے میں اپنے پاکستان کی عوام سے پیل کرتا ہوں خدا رہاو یہ عوام کی پورٹ ٹلوانی پٹرول ٹلوانے کے وقت جو چیخیں نکلتی ہیں یہ پھر اس عوام جو فوسپٹ پہ پیٹھ کے کہتی ہے ابھی اس کو ٹائم نہیں دیا گیا ساٹھے تین سال نیاو سانو مولویان دوو جماع سلامی نو دوو اور سارے نو دوو جے سال دے بچ اینا دے خالی لنگر خانے بنائے نہیں جیسی پاکستان دے ہر زلج یونیوریسٹینا بنائیے تین آنکھیں جنابتی مولوی کسے گھن دے لی سنو میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم نے یوں کر دیا یوں کر دیا اور پہلے اسی جنابتی پاکستان مولوی حضرات نے بڑی جدو جہت کی یہ پاکستان میں ڈرامے چلتے رہتے ہیں اور چند دن پہلے اسی جنابتی پوری قوم نے رون دیا گیا جی تانش مر گیا میرے پاس تم ہو اوہ ڈراما مکہ پھر جنابا ارتکلالا سیاپا ٹھکر دیا اوہ مکہ پھر پریزاز شروع ہو گیا اوہ ڈراما جے مکہ نہیں سی میں این نارو نہیں دوں گا اوہ ڈراما جے مکہ نہیں تے بس آپ نے گھبرانا نہیں اپرسو منڈی چطماشا کی تازو میں کسی کو چھوڑ ہوا نہیں گا یا یہ کیسا ہے سیٹ کے بیٹھ کے بھی اس کو پتا نہیں کہ یہ سیٹ میرے پاس ہے تو میں ان کو پکڑوں کس نے پکڑنا ہے کچھ ہوگا تو کوئی پکڑے گا نا آؤ میں تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے آج کھڑا ہوں ہم پاکستان کی غریب عوام کے لیے ادھر کھڑے ہیں ہم پاکستان کی یہ پیزی ہوئی عوام کے لیے آج احتجاتی دھرمے میں آئے ہیں اس لیے مشن لے کرائے ہیں جو غریب کی آواز پڑے گا ناصر مطنی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا خواہ نہور میں ہو خواہ پشار میں ہو خواہ کوٹر میں ہو خواہ کراچی میں ہو خواہ سندھ میں ہو چھتر مرسی آپ غریب کے لیے کھڑے ہو جائیں ہم غریب کے لیے آپ کے ساتھ ہیں رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے ان یوتھ یہ بھائیوں کو پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا میڈیا بڑا سٹرونگ ہے کالی دینے کے لیے تم بڑے سٹرونگ ہو کردار کشی کرنے کے لیے تم بڑے سٹرونگ ہو میں ان سے بیس بھکیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تم نے کہا تھا یہ آئے گا تو مگائی ختم ہو دی اب ساڑھے تین سال خزر گئے کدھر ہیں ان کی پوشٹے لگانے والے یہ ہمارے دھرنے میں پہنچیں تم نے دھرنے میں بیٹھ کر کہا تھا پل چلا دو یہ کر دو وہ کر دو اب جماعت اسلامی کا یہ درنہ لہور میں شروع ہے آئے لہور کے گیون پی ٹی آئی کے نوجوان اس درنے میں شامل ہو اگر تمہیں قوم کا درد ہے اگر تمہارے سینے میں عوام کی محبت کا درد ہے غریبوں کا درد ہے موترسائکل والوں کا درد ہے یہ جلکشے والوں کا درد ہے یہ لہور کی غریب عوام کا درد ہے پاکستان کے مزدوروں کا درد ہے ہیٹری کے مزدوروں کا درد ہے تو پھر آؤ ہم پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں یہ فیس بک پر تکلیم سے نکلو پاکستانی بنو تم تو کہتے تھے ہماری جماعت کسی کی جماعت نہیں ہے غریب کی جماعت نہیں ہے اب تم غریبوں کا پونجنے والے بن چکے اب تم شخصیت پرست بن چکے ہیں یہ جماعت اسلامی کا شوہ میں نے دیکھتا ہے یہ شخصیت نہیں دیکھتے ڈسپرن دیکھتے ہیں یا کھٹا یا کھٹا مصطفہ مصطفہ کونے آزی 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 جتنے یہ چاند کھڑے مکھن ملائی میرے چلوں آج کے لفظ سننے دیان سے کہ ہم پاکستان میں اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں اگر آج پاکستان کی عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے شخصیت پرستی نہیں کرنی ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے ہم نے عوام پاکستان کا سوچنا ہے یہ جتنے میرے چاند نوجوان کھڑے ہیں ان سب سے میری اپیر ہے خودارہ پارٹی بازی سے نکلے ڈسیپلن کو دیکھے اصول کو دیکھے اور پاکستان کی بقاہ کو دیکھے پاکستان اس ٹام کرسوں میں ٹوپ چکا ہے یہ جو عزت دلانے کے لیے پاکستان کو آیا تھا اس نے پاکستان کو کرسوں میں ڈھگو دیا اور اتنے کرسے لے لیے ہیں کہ یہ اتارنے کے لیے بھی صدیان چاہیے کہاں سید اتاریں گے گریب عوام کی چیب سے یہ انہوں نے پرسو چاہ ٹاکہ مارا کہتا تھا جب پٹرول پڑے وزیر آزم چور ہے جب پٹرول پڑے تو جناب وزیر آزم چور ہے جب خاند پڑے وزیر آزم چور ہے پچھلی پڑے وزیر آزم چور ہے میں کہنا چاہتا ہوں اب تو ہم پہ درچہ بھی نہیں ہو سکتا تیری بات تیری زبان کی پیش کر رہے ہیں اس کے راوی عمران خان صاحب ہیں ان کا فرمانے آلی شان ہے کہ جب چیزوں کی مگعائی میں کمر توڑ مگعائی پھار جائے تو جناب وزیر آزم چور ہوتا ہے اب تو سادق امین کا فتوہ بھی ختم ہے اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ مگعائی کس کی وجہ سے اب یہ پرشن دیتے ہیں جی عالمی سٹا پر مگعائی ہے جب دوسرے حکمران تھے تب تمہیں عالمی سوڑ نظر نہیں آتے تھے تب کون سا تیر کا گناہ پاکستان میں تھا تب کون سی ماشر پاکستان میں تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کناسی ٹھکوں سے ہم آتھ پاکستان کی آرام گلی گلی نگر نگر جناب جی سنیر ہو رہے ہیں پاکستان کی جس سڑک پر چلے جاؤ یہ تو نہار ہے تو اتنی پیاری سڑکے ہیں میں دوسرے شہریں چاہ جانا ہوں سڑکا ہے جی میں کتیار جاؤں پاڑی جاؤں 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 جی ساڑی گھٹی دیں چھوڑا ہے لگی جاؤں 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 گیس کہنے یہ آنا نہیں کیا پنار سی ٹھکا دی کومت کہنے یہ کبرانا نہیں بھئی عوان کو کبرانے کا تو حق دے دیں خدا کے لیے مگائی کے خلاف کوئی بولے تو کہتا ہے یہ ریاست مخالف ہیں بھئی جب تم بولتے تھے تو وہ ریاست مخالف نہیں تھا جب گل چلانے کا کہتے تھے تو تب ریاست مخالف نہیں تھا یہ تو ریاست ہے تو ہم ہیں قریب ہیں تو ریاست ہے عوام ہے تو ریاست ہے ہم عوام پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کوکلا شپاکی جو میرات آئیے مگے آئیت ہو آمدی شامت آئیے کوکلا شپاکی جو میرات آئیے مگے آئیت ہو آمدی شامت آئیے ساڑھے ملک چے کماد اینا سور ورچت لبدا نہیں اینا کماد ساڑھے ملک چے سور ورچت نہیں لبدا تے چینی ساڑھی سو تو ٹپ گئی اللہ اُتے بھی نیک رکھا ہے تے تھلے بھی نیک نے تے ہانڈی کری کٹی چٹی جان دئی ہے آہو بھی اُتے بھی نیک بیٹھا ہے تے تھلے بھی نیک تے جناب ہانڈی کری کٹی چٹی جان دئی ہے آج میں پیغان دماغاو ناکی ملک چے کوکلا شرپاکتی جو میرا آت آئی ہے مگے آئی اتھو باہم دی شامت آئی ہے چیڑا نا بولے انہوں کومتی مار وچے اور مگے آئی دی اچھی بولنا ہے کوکلا شرپاکتی جو میرا آت آئی ہے مگے آئی اتھو باہم دی سب نے کہنا سب نے آنکوان بیٹھنا ہے مگے آئی اتھو باہم دی دوان تے چلنا لپے گھنا تے سب نے پڑنا ہے کوکلا شرپاکتی جو میرا آت آئی ہے مگے آئی اتھو باہم دی مگے آئی اتھو باہم دی شامت آئی ہے مگے آئی اتھو باہم دی شامت آئی ہے آئی ڈی کو گاچی کر دی تی ہاتھ چوکے دسو کنی کو جڑا نا چوکے بھائی مان یا گواند بے خود رہا بولو کڑی کو کر دی تی اچھی بولو سابن دی کارچی کڑی کو سابن دی کارچی تے بھی ٹیکس ساڑے سابن تے بھی ٹیکس ساڑی شیمپو تے بھی ٹیکس ساڑے سرفت تے بھی ٹیکس ساڑیاں گڑیاں تے ٹیکس پھر کہہ دے پاکستان دی امام ٹیکس نہیں دیندی ایتھے پیسلا بات جائیے لہروں پانچ ٹوول پلازیاں تے ٹیکس دینہ پہندہ ہے ہا لے اندے کارچی دین دی کارچی دین دیئے پر تیریاں گڑیاں تے گیٹ کھولنے ملابنی طرح سابن دیتی ہے کہتا تا تا امیر مومنین کی حکومت حضرت عمر کی حکومت میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر نے تو اپنی بھوری بھی اپنے کندے پہ اٹھائی یہ تیری کاری کا گیٹ کون کھولتا ہے میں بتائے پوچھنا چاہتا اس مدینہ کی ریاست کے حکمران سے عمر نے اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے اور تم داشتن دیتے ہیں لوگوں کو کہ امیر المومنی نے یہ کیا عمر نے یہ کیا جلال نے یہ کیا ہاں پوچھتے ہیں یہ جو سپیکر کی کرسی کے پیچھے ایک گھمانے والا ملازم کھڑا ہوتا ہے آپ ذرا سن کے بتائیں جب غریب ریاست کی کرسی کو گھمانے والے کے لیے بھی ایک ملازم ہوگا کیا یہ خود نہیں اٹھ سکتے کلمہ پڑھ کے دسو سپیکر دی کرسی مگر کماؤں والا کھڑا ہوتا ہے کنی وہ بولو تے صحیح وہ تے ملازم کھڑا ہوتا ہے گڑیدہ گیر کھولنی ملازم کھڑا ہے میں اپنے پاکستان کے گیور مسلمان بھائیوں کو اور لہور کی عوان کو یہ پیغام دیتا ہوں آخر پہ ندید سنید لکھے آج فیصلہ کر لیں اگر تم مہنگائی کے خلاف نہیں لکھ لیں گے صورت مائتہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تو آمانو نگی کے کام میں تم نے تعمل کرنا ہے اور برائی کے کام میں تم نے ساتھ نہیں دینا جب تیرے دور میں بجلی مہنگی ہوتی تھی کہتے تھے بھن جلا دو اب ہمیں کیا مشہورہ ہے آپ کا یہ لاکھوں ہزاروں کے دن کدھر سے غریب عوان تھے کبھی تم فیول ارجسمنٹ کے نام پہ ڈاکہ ڈالتے ہو کبھی تم کسی معاملے پہ ڈاکہ ڈالتے ہو یہ غریب عوان کدھر جائے میں چھے شیر پڑھاں گا بینا کامانو تھیر نہیں چالتے کہیں دے لوگ سے آنے جس نوں پوچھ آیا ہوئی کہنا میں بہت ہو رنوں پانے میں بہت ہو رنوں پانے تھے رنوں پھر لڑے دیاں بہارانے خاد ملتی ہے چھے کٹارانجے مان پر لے دیاں بہارانے کھاد ملتی ویچے پتارانجے مان پر لے دیاں بہارانے کیس پلتی ویچے پتارانجے ماما پینا لین چلتیاں بھول دے بال آیاں میلے جس نو پچھے آئے ہو گئی کہندہ نیازی خسم نو کھانے دے ہاتھ کھرے گھر کے بینا کمانوں تیرنی چال دے کہندے لوگ سے آنے نے جس نو پچھے آئے ہو گئی کہندہ میں وہ کہہ اور نو پانے نے آج ہم اس لاہور کے احتجاجی تھرنے میں ہاتھ کھرے گھر کے بھئی آپ آواز بلند کرے اب ان کی فرار بازی ہم نے چلنے دینی ان کی منگیائی عوان کو منظور ہے یہ ہاتھوں میں ہاتھ کھرے گھر کرے ان کا جو پٹرول ڈاکہ ہمیں منظور ہے یہ جماعت اسلامی کے درنے سے ہم بات بلند کرتے ہیں یہ نیازی کو واپس لینا پڑے گا یہ پٹرول ڈاکہ ہم واپس لینا پڑے گا آپ سب آواز بلند کرے ہمیں یہ پٹرول کی برتی قیمت منظور سب ہی بولے ہمیں یہ پٹرول کی برتی قیمت منظور یہ بجلی کا رین برتا ہمیں منظور اگر تم کنٹرول نہیں کر سکتے تو جزاک اللہ کہہ کر چلے جاؤ ہم اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ سے بہتر بھی حکمران دے دے اور جو پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی محشت کے لیے پاکستان کی اکمی طاقت ہے یہ پیغام ہے لٹیروں کے لیے جو پاکستان کو لگتے ہیں تم مر جاؤ گے پاکستان قیامت تک زندہ باہد رہے گا پاکستان پائندہ باہد رہے گا اللہ ہم اکبر سارے ساتھی ادھر کٹھے ہوں کٹھے یہ سارے آپ بھی ادھر آجے میں دو منٹ ادھر آئے کار دا پیش کریں میں احتجاجی درمے میں میں اپنی طرف سے آواز تگانے کے لیے ادھر آیا ہوں آواز بلند کرنے کے لیے بولو نہوریوں تمہیں پٹھول کی بارتی قیمت منظور ہے یہ منصورہ والوں کو منظور ہے یہ نہور والوں کو منظور ہے یہ میری بیٹنیاں کھڑی ہو جائیں میری بینیں تم بھی کھڑے ہو کر احتجاج رکار کرا دو سب ہی میری بینیں کھڑی ہو کر آواز بلند کریں یہ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمت ہمیں منظور ہے یہ پاکستان کی عوام کے پر ٹیکسوں کا بوجھ ہمیں منظور ہے یہ بنارسی ٹھکوں اور جھوٹوں کی قومت کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ان وزیروں کے باری مراہد پٹرول کی گاڑیوں پر خرچہ ہم برداشت کر سکتے یہ کہتے تھے میں لاہور میں آوں گا میں پروٹوکول نہیں لوں گا اب یہ میری المومنین جدر سے گزرتا ہے یہ سڑک پلات ہوتی ہے جدر سے سائن بجدار گزرتا ہے سڑک پلات ہوتی ہے پوچھنا چاہتا ہوں اور کوئی تو وعدہ پورا کرتے بنارسی ٹھکو کہیں دے سو اسی پروٹوکول نہیں لوں گے ہاتھ کھڑے کر کے یہ میری بینے بھی سبھی بلانت کرو ہمیں ان کا بوجھ منظور اب ہم ان کی جناتی لایف سٹائل کا بوجھ پرداشت کر سکتے اب ہم کا ان کا پٹرول خرچہ پرداشت کر سکتے اب یہ جھوٹے وعدے ہم پرداشت کر سکتے نہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بنابت کی اصولوں سے یہ سڑک پڑی پڑی ہے یہ سارے ساری سار کھڑے ہیں اور میری پیٹیاں بینے کھڑی ہیں یہ اسلامی جمعیت کے طلبہ شباب ملنی جماعت اسلامی اور زندہ دلانے نہار شہر کے پڑے لکھے لوگ انچینئر ڈاکٹر اور جنابیانہ پڑے لکھے ادھر جناب ٹیچر کھڑے ہیں اور ریٹیر افسر کھڑے ہیں ہم ان کی موجود میں اعلان کرتے ہیں ان بنارسی تھبوں کا جھوٹ چلنے دیں گے یہ کردار کشی کرے تو یہ صحیفے ہیں اور ہم ان کو جھوٹا بولیں تو ہماری ماں بینوں کی پگڑیاں تک جاتے ہیں تبٹوں تک جاتے ہیں یہ تمہارا جناب چی کنڈا کرتی ہم نہیں چلنے دیں گے اگر تمہارے پاس یہ کنڈے ہیں جو فیس بک پہ تم نے بٹھائے ہیں ہمارے پاس اللہ ہے ہماری عزت کا حافظ بھی اللہ ہے ہم تیرے گنڈوں سے نہیں کرتے تیرے کماشتوں سے نہیں کرتے اور نکھ لو جس سٹیٹ پہ میں بول رہا ہوں ان کے بارے تو لوگوں نے کاریوں کے پیچھے لکھاتا سالموں قاضی آ رہا ہے تو اب میں سراج الحق صاحب کو اور امیر جماعت اسلامی پنجاب رانت نامتی جویب قصوری صاحب کو اور بہار کے امیر کیا نام ہے ذکر اللہ مجاہد صاحب لاہور کے امیر نام جی میرے بھائی عبدالعفیز ایڈف گیٹ صاحب خالد احمد بڑھ صاحب اور چتنے دوست احباب بھائی احمد سلمان صاحب مستی عمر صاحب جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یہ سب میرے چاند میرے مکھن میری ملائی میں اپنے سبی کا پیغام دینے لگا ہوں ایک چیز میں فروحت کرنے لگا ہوں اس کا خریدار کوئی اس درنے میں ہو تو میں بولی لگاتا ہوں ایک پاکستان میں سیکل کھڑی ہے بلکل زیرو میٹر ہے اس کے اوپر آج تک کوئی نہیں بیٹھا وہ سیکل بڑی مشہور ہے وہ کہتا ہوتا تھا جب میں حکمران بنوں گا تو سیکل پہ جاؤں گا ابھی تک اس نے ایک دفعہ بھی اس سیکل پہ بیٹھ کے اپنے وزیراعظم ہاؤس نہیں گیا اگر کسی نے وہ نئی نویلی سیکل خریدنی ہو تو وزیراعظم ہاؤس سے رابطہ کرو وہ سیکل نہیں کھڑی ہے اس پہ کسی نے سواری نہیں کی اللہ جاندہ کہنے دازی لولی ملک شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں میں اس سیکل کا خریدار ہوں خریدار یہ ہے پیسے میں بردوں گا لویا چانمکھن میں خریدار ہے پتر کسی تے لے کے آندہ ہوں آپ مونٹ پارٹی جنابتی لے کے بیٹھیں نکے نکے مونڈے اپنے پینوان دے سی اپا میں پلے تو مور لاؤنی اور بلہ پینے چلے 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 دھا دیتا ہے انہوں سار دے لکھ لیں آج کتنے کھڑے ہیں میں نوٹ کرانے لگاؤں یہ بات سارے یہ عوام نکل پڑی ہے اور یہ سمندر پانتہ پانتہ لکھ لیں انشاءاللہ جو کہتے ہیں اگلی باری پھر نیازی یہ تمہاری بات اب چھوٹ ہوگی ایٹا بڑا چھوٹ ہوگی جو میں پیڑی نکے یہ اونٹ ہوگی گا ہاں جی آج سارے لکھ لیں یہ جماعت اسلامی کے جو نمائندے اب نکلے ہیں مجھے کوئی بھی بلائے میں وہاں جاؤں گا میں ٹوٹ مولوی نہیں ہوں جو پاکستان کے لیے بلائے میں وہاں جاؤں گا پاکستان کے لیے اور اگر دیکھیں یہ جماعت اسلامی کے دوست کھڑے ہیں آپ کے لیے مگاہی کے لیے آباز کس نے بلند کی ہے یہ جماعت اسلامی نے کی ہے نا تو آپ کے سڑک پہ کھڑے آباز بلند کرنا اس حکمران کے سامنے جو خود احتجاج کرتا تھا جو خود غریب عوام کی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں وہ کلکولیٹر آپ پی ٹی آئی کے چھوانو اب سڑکوں میں دھرنے دو نکلو مجھے پتا لگے تم غریبوں کے حمیتی ہو اب کتر گیا ہے تمہارے دھرنے کتر گیا ہے وہ تمہارے پھر چلانے ہم آواز اعلان کرتے ہیں ہم پاکستان کی بقا کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ یہ منگائی کا جناب بوتر میں بند کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ آپ سب ہی تیار ہیں آپ کو جہاں بلائیں وہاں آئیں گے پاکستان کی غریب عوام کے لیے نکلو گے پاکستان کی بات ہے تُسھی تینی کہنا بس آپ نے کمرانا نہیں دلیر ہو ہاتھ کھڑے کر کے بولو دلیر ہو شیر ہو کہتا تھا جب آئے گا خان تو بڑے کی عزت میں پوچھنا چاہتا ہوں اینا دھتے صاحب ہوئے ایتھے کتے نبندے سڑک لنگ رہے جی انہوں پوچھا تیرا کنہ میرا نا دلیر تجھے دا نا شیر تجھے دا نا بہادر اور سڑک نہیں پار لنگ دا ہم انہوں پتی لنگ دن دی وہ جیڑے پتی تو ڈارجن اونا کٹا تبدیلی لیا ہونی ہے جیڑے اپنی جنابی تنقید تو سیافی اندر کرادن یہ تنقید تم کرو تو تم بادشاہ ہو ہم تنقید کریں ہم گناہ گار ہیں یہ دو روک ہم چلنے نہیں دیں گے یہ لکھ لیں آج بات پاکستان کے گیور مسلمان بھائیو آپ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں آپ نے حق کے لئے نکلو گے یہ ظلم کے خلاف نکلو گے ریاست کی مضبوطی کے لئے نکلو گے پاکستانی اداروں کی مضبوطی کے لئے نکلو گے پاکستان کی آٹمی طاقت کی بقا کے لئے نکلو گے پاکستان کے آئین کے لئے نکلو گے انشاءاللہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہیں پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ سمبلی بھی ہم جلدی ان تھکوں سے واقع دار کرا لیں گے اور وہاں ایسا حکمران لائیں گے جو پاکستان میں غریب عوام کی بات کرے گا اور غریب کے لیے اتنا دی آٹا سستہ کرے گا سانو تاڑیاں سڑکاں تے جناتی آکھٹیاں تے جناتی آکھنا میں منصوبے لے کے آئے ہیں سانو نی چاہید ہے جی سیدھ کارڈ بنایا ہے مارچیں ایسی کھاں گے تو بمار ہو مانگے بیچے دوں آٹا ہی نہیں ہے گا سیدھ کار سانو کی چاہید ہے چینی ساڑھے کول نہیں آتا ساڑھے کول نہیں کہ ہو ساڑھے کول نہیں اے بیٹیاں سبچی لینڈ جانتیاں دیاں جناتی دنیاں دیتے وے تنو وچے ٹرات دی پھیٹی اے کتنے کھڑے ہیں آج بناتی بولے مانگے آئی آپ کا مسئلہ ہے کے نہیں تو کہتا ہے جی ایک مانگے آئی کا مسئلہ ہے یہ سیافی گریب کے پاس جاتے ہیں دیکھ گریب نہیں مسئلہ ہے چلہ گھڑیاں تے پھرندہ لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر بی ایم ڈبلیو فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینجر اوگر لیکسی جی اکسی میرکل کیا سپورٹس ہونٹا سوی کو ٹرٹا کرالا جناب کی الٹس کلٹس مہران ساپندانی جوڑے کاران دے پھر دے انہوں کی لگے اے سیافیاں تے مہت کرنے نے گریب بان دیا گئے تے سیافی کسی تا دشمن نہیں ہندا سیافی محسرے کی آنکھ ہوتی ہے جو دیکھتا ہے وہ بتا دیتا ہے نارا تبھو تلکا نارا تبھو اللہ 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 ربنا خانم مصطفا جل خاتمال انبیاء مصطفا انقلاب 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 انسکلاب سنان اکبر یہ جماعتی اسلامی جمعیت کا ہے جماعتی جی آئی ایود کے صدر ہیں یہ جی آئی ایود کے صدر ہیں میرے چاند ہیں اور یہ میرا مکھن ہے میری ملائی ہے اور میں دیکھ رہا تھا مجھے ادھر جا کے رسید کیا اور میں بڑا شکر بزار ہوں آپ کا کہ آپ نے غریب کے لیے مجھے بلایا ہے میں اعلان کر دیا آج غریب کے لیے جہاں بھی مجھے بلاو میں وہاں آنگا پٹرول تمہارا ہوگا گاڑی میری ہوگی ہے یہ جو وزیر ہے نا یہ میر کیسے ہوتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں میں اندر دا پہتی ہیں فیصلہ باد ایک وزیر ہو دا ککھ بھی نہیں سی ہون ہار چاؤن چے کوٹھنیاں نے وجہ کیے میں پوچھے ابھی میر کی میں ہویا ہے ایدہ پھلانے پٹرول پاندہ لسنس لیا دیتا ہے بندہ نہیں لیا دیتا ہے سمجھ گئے سیکل دے اتھی رہنی ہے جی سیکل دے سواری تیری اینجو سکتی ہے کہ مور پلے تے نالا ہوئی نہیں لائی ترازو تے بولا ہے ترازو تا انہوں نے نظر ہوندہ ہے انہوں نے بھی اکبراز مالو مولویاں نے تسیہ آنے لائے مولویاں کی کر سکتے نہیں تیا کلین شیب نے کی کی تا جے بیڑے گھر کر دیتا ہے سیکل کھلوتی رہنی ہے میرا چاند جیدھو چھوٹے تھکا فرانڈیاں دی کومت ہوئے پر سکتی رہنی ہے آج میں کہتا ہوں یہ کہتا تو میں سیکل پہ جاؤں گا انہیں کوم سیکل تے لین دی اکس میں میں اپنی گڑی نا دوست کو کھلا آرکے تے کدھے بار پھرنا ہوئے نا منہ نا تو اپنی گڑی کھڑ تو وہاں میرے گا سچی گل اور پاہی پٹرول پان لگ گیا تے ٹیک کون نو پھرتے نے تے پھر پٹرول پان پھلے نو انہا میر کیتا ہے رات نو لاتو رات بارہ رو پئیے ودا کے جیدہ لاکھ لیٹر پیاس انہوں بارہ لاکھ واد گیا جیدہ دوی لاکھنا دی پیاسی انہوں جنابی اللہ لکھاں کروڑاں پیئے بچے پنجیر پیئے ودا انہوں والا پہلا حکمران نیازی جنہیں راتو رات پنجیر پیئے ودا ہے پھر راتو رات بارہ رو پیئے ودا ہے تے نیازی جہ دو چوراں دی کون مسیق کنی دے سی وہ دو پٹرول چونڈ رو پیئے انہوں نے نیکاں دی کونمت دے ایک اللہ ماندار ہی رہ گیا باقی پاکستان جب کون نہیں رہ گیا ایک اللہ ماندار ہی رہ گیا ہے اللہ کے لیے میں آپ سے واض لیتا ہوں بولو آخری آواز ہے میری یہ آپ کے تک ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں قریب عوام کے لیے اپنا پیسہ کھرچ کروگے آواز بلاند کروگے ان ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کا مقابلہ کروگے انشاءاللہ پاکستان کے اندر نیک حکمران آئے گا اور انشاءاللہ گریبوں کے لیے کام کرو یہ ہمیں پل پل سرکوں کی بات نہ کرایا کرو ہمیں آٹے کی ضرورت ہے ہمیں گی کی ضرورت ہے پل کی ضرورت ہے جو پاکستان میں گریب کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے پاکستان پوچی پاکستان ماند دودھولا زہر اللہ ایم گری شور